اترپردیس کے ماتھرہ میں آزنمن ریتی استھیت گروہ سرناند جی مہاراج کے آسرم میں ہر سال ہونے والے پارمپرک ہولی کا ایوجن کیا گیا تھا جس میں فولوں کی ہولی کے ساتھ ساتھ ٹیسو کے فولوں کے رنگ سے بھی ہولی کھیلی گئی اس دوران گروہ سرناند جی مہاراج کا ماتھرہ میں گوکل کے نزدیک سری اداسین کرشن آسرم استھیت ہے جس میں رامن ریتی آسرم کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اس آسرم میں ہر سال وارسکیو سو کے موقع پر ہولی کا ایوجن کیا جاتا ہے اور اس دورانے یہاں ہولی کھیلے جاتی ہے اور آیوجن کی وسستہ یہ ہوتی ہے کہ اس بار کی ہولی میں سوکھے فولوں کے علاوہ گلال اور ٹیسو کے فولوں سے بنے رنگ کا استعمال کیا گیا تھا ٹیسو سے بنے ان پراکرتک رنگوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے سریر کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور وارکستوں میں رادہ کرشنے کی راس لیلا کے سمیں ہوئے ہولی کے رسیہ گائن سے یہاں موجود بھکت پوری طرح ہولی کے رنگ میں رنگیں نجر آتے ہیں اور پنڈال میں بیٹھے بیٹھے ہی دونوں ہاتھوں سے تالی بزا کر ہولی کے رسیہ گانے گانے لگتے ہیں پورے پنڈال کا محل یہ تھا کہ ہر لوگ رادہ کرشنے کے سوروپوں کے ساتھ ہولی کھیلنا چاہتا تھے اور سب ہی یہ موقع پا کر خود کو بہت آنندیت محسوس کر رہے تھے فول ہولی سے پہلے یہاں پر رادہ کرشنے اور سکھیوں کی راس لیلاوں کا منچن کیا گیا اور اسی لیے دور دراز سے آئے ہزاروں لوگ اس ہولی میں ہولی کھیلتے ہیں اور ان کے اوپر ڈالے جانے والے رنگ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور لوگ خوب ایک دوسرے پر رنگوں پر کو ڈالتے ہوئے ہولی میں مست ہو جاتے ہیں یہاں پر ہونے والی راس لیلا میں گائے جانے والے ہولی کی رسیاؤں سے بھی لوگ جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں موسیقی اتر پردیس کے مطورہ سے صحیح جاہد کی ریپورٹ